اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں شانی میر تھائی لینڈ سے ویورٹس آج ہم آئے ہیں مشین ہریدنے کے لیے کپڑے دونے والی جو مشین ہوتی ہے اصل میں ان کے مشین زویا لوگوں کے قرارے وہ حراب ہو چکی ہے تو نئی ہریدنے آیا ہیں تو آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں کہ کیا پرائز ہے اور کس طرح سے یہ لوڈ کرتے ہیں سارا طریقہ کار جو یہاں کا ہوتا ہے یہ جو شعب ہے یہ لوتاس شعب ہے یہ چھوٹی شعب بھی ہوتی ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں نہیں ملتی لوتاس نام کی وہاں سے صرف کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ بڑے بڑی شعب ہے لوتاس کمپنی کی یہ شعب ہے اور یہاں سے تقریباً ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی الیکٹرونکس بھی یعنی بہت ساری چیزیں جو اینا یہاں سے مل سکتی ہیں تو ابھی اب دیکھتے ہیں یہ ایک مشین جو اینا ڈسکاؤنٹ پر لگی ہوئی ہے سامسنگ کی ہے یہ مشین گیارہ سال کی اس کی برانٹی بھی ہے تو دیکھتے ہیں یہ پندرہ کلو جو اینا پندرہ کلو ایک ٹائم میں دوتی ہے یہ کپڑے تو دیکھتے ہیں زویا کال وغیرہ کر کے پوچھ رہی ہے اپنی ماما سے یہاں کزن سے ابھی آپ پر رکھاتا ہوں taking schauen جو لیکن پر دی تپرگیب تپرگیب مجھز 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 گا مجھز مجھ مجھز کا candles مجھز 50 سام کیسا جو کی 현재 تو زویا ابھی کریڈ کارڈ سے پی کرے گی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کاؤنٹر ہے جہاں پہ کریڈ کارڈ بغیرہ چیک کرتے ہیں کہ انٹرسٹ دینا پڑے گا ہم لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے لے کے آئے مشین کو اور یہاں پہ ہم کارڈ سے پی کریں گے اور 3 منت تک جو ہے نا وہ زیرو انٹرسٹ ہے 3 منت میں اگر ہم پی کر دیتے ہیں نا ساری کی منت تو زیرو انٹرسٹ لگے گا کریڈ کارڈ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھول کے چیک بغیرہ کر رہا ہے ایک بار ساری چیزیں یہ چیک کر کے پہلے پیر دیتے ہیں ساری چیزیں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں یہ چیکنگ بہر آگا رہی ہوں تو ویورز اس مشین کی قیمت 8000 ہے دس کم 8000 بات تو یہ ڈسکونٹ پہ لگی ہوئی تھی اور یہ جو مشین ہے یہ کپڑے جو ہے نا سکویز کر کے نکالتی ہے اور بعد میں خوش کرنے پڑتے ہیں میں ایک مسئلہ کرنے پہلے پڑتے ہیں ہی جو چکوں سے بہ؟ تو شکا ہے جو ابھی گاڑی لینے گئی ہے یہاں پہ دروازے کے سامنے تو یہ پہلے جو سکے پڑتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیس طرح سے بانتے ہیں یہ یعنی جو ہے نا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ کس طرح سے بانتے ہیں اور کس طرح سے لوڈ کرتے ہیں اوپر کس طرح سے گاڑی کے چڑھاتے ہیں یہ کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہوگا نا وہ فریج بھی ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے اپنے لات کے تو وہ اوپر لے جاتا ہے خب خب یہ دیکھتے ہیں ان کی ٹکنیک کی ٹکنیک ہے یہ دوبارہ سے پیکٹ کر رہے ہیں ٹکنیک کی ٹکنیک ہے یہ دیکھیں اس چاپ میں یہ لوٹس میں چیز مل جاتی ہے کپڑے پہ گارا لیں ٹکنیک ہے 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 موسیقی 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 وہ کہتے ہوتے ہیں جو پنجابی انڈین ہیں نا وہ کہتے ہوتے ہیں کلول ہوگی ہے تو یہ میرے ساتھ کلول ہی ہوگیا میں نے تو سوچا تھا کوئی ٹکنیک ہوگی کس طرح سے اوپر جڑھاتے ہیں یہ تو بلکل ہلکی سی ہے مشین یہ تو کلول ہی ہوگی ہے میرے ساتھ میرے دوست ہیں سویڈن میں میرے زیادہ دوست ہیں وہ انڈین پنجابی تھے سیکھ لوگ ہیں تو وہ بڑا مزا آتا تھا ان کی باتیں سننے کا نا ان کی پنجابی بڑی زبردست ہوتی ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کلول کرنا لوں کلول تو یہ کلول ہی ہوگی ہے میرے ساتھ بھی یعنی مزاق کو کہتے ہیں جسنا جو کو بولتے ہیں کلول تو یہ کچھ رسیاں ہمارے پاس پہلے ہی تھی وہ جو بائک لے کے آئے دے ہم پیچھے رکھ کے تو یہ رسیاں ہم نے ہری دی تھی تو وہ کام دے گئی ہم تو ویورز یہ ہی تھا کہ کلول تو ہو چکی ہے میرے ساتھ بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پوائنٹی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ